موسیقی 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 سر یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ کیونکہ دیکھیں ہم ملاجمین کو فارغ کریں گے تو ہم لوگوں کو کون دیکھے گا اگر ہم لوگ چاہے تو ہم اشتہال انگیزی سے بھی بات کر سکتے ہیں مگر ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ہم پورا ایوان اشتہال نہیں دکھانا چاہتے یہ لوگ پورا منق بات کرنا چاہتے ہیں یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں کہ آخر یہ سیدھی سی بات آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی اگر آپ کیمرے کی ہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس وقت تو اس الیکٹرونک مارکٹ کے اندر لائٹ موجود نہیں ہے سامنے الیکٹرسٹی موجود نہیں ہے مارکٹ میں دو روز سے بھی غیب ہے اور یہ دیکھیں پیٹرول ابھی لے کر آئے ہوں دو دن سے پیٹرول کے گزارہ چلنا ہے اور ابھی لوگوں کو کشیب ہر آدمی پریشان ہے دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کیسی والے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں ابھی تک سوئے ہوئے کیا ہے دو دن سے غیب ہے جن لوگوں کو نکالا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کیسی کے جو سی ایو ہیں تابیش گوھر صاحب کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے غلط ہرتال کیے اس نے لائکورٹ کے خلاف کام کیا ہے کیا وہ ہرتال بھی نہ کریں اور آپ کو بجلی بھی نہ دیں آپ سے بلز بھی لیتے رہیں کیا یہی طریقہ چلتا رہے گا یہ لوگ پتا کیا ہے ابھی یہ ہمارے ہم بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بتائیے بولیں آپ بتائیں آپ کا اعتجاز ہے یہ آپ کی بات ہے یہ بات سنی جا رہی ہے آپ کی بھائی اس ملک کا اس ملک کے مسئلہ ہلو ہو نہیں سکتے آٹا چینی دال سب مہنگا کر دیا آپ نے گئی پھیلی وہ بھی بند کر دو ایک دن عوام کو روڈ میں سلا دو یہ بتائیں کہ چلتا رہے گا یہ سب کچھ یہ جب تک آپ اس میں کتے بلی کی طرح لڑتے رہے گی آپ اور تمام عوام بشمول میرے کب تک پرداشت کر سکتے ہیں تقنیل جب تک سیاست دال سیاست دال لڑتے رہے گی اب ہم پستی رہے گی سیاست دال لڑتے رہیں گے آپ کے سامنے آپ یہاں پہ یہاں پہ نشیت لائیے پلیز بات بتائیے سید دیز آل ٹنگز آر ٹی میٹی ٹی اردو میں بات کریں اردو میں ساری چیزیں بہت سارے سی اوز ایسے ہوں گے جن کو اردو سمجھ میں آتی ہوگی اگر ایسی سمجھ میں نہیں آتی ہوگی یہ ساری چیزیں پری میٹی ٹیٹے ہیں جو بھی کیا جا رہا فائرنگ کیا جا رہی ہے تو ایم ڈیز کی اور ان کے سیون سکسی فائب لائگ روپیز مور دن کروڑ روپیز ان کی ایک ایک مند کی پریڈ ہے وہ کہاں سے پورا کریں گے وہ اپنی ریکاوری تو نہیں کر پا رہے اپنی کیسیز بلز کی تین برس میں تین برس میں پات سو ملین ڈالر خرچ کرنے تھے کی ایسی کو کراچی کے حوالے سے انہوں نے بجنی پیدا نہیں کی آپ کی بات سننے والا یہاں کون موجود ہے آپ کے خیال میں میں کہتا ہوں کہ میں کسی کے پاس نہیں جا کے کہہ سکتا وہ کسی بھی پارٹی سے آپ اپنی شکایت کس کے سامنے ریجسٹر کروانا چاہیں گے اس وقت جس کے سامنے چاہتے ہیں تو وہاں کے سے ہمیں یہ کہتا کہ بھائی نہ تو ان کے پاس سننے کیلئے ٹائم ہوتا ہے اور نہ ہی کچھ اور کرنے کیلئے ٹائم ہوتا ہے کوئی ٹائم نہیں ہے کسی کے بعد نہ بات سننے کیلئے کوئی کام کرنے کے لئے بتائیے کتے جیسی زندگی ہے اور زلالت کی دنیا چلتے ہیں بتائیے سامنے دیکھ کے بتائیے مارکیٹ ہے کراچی کیا ہے آپ کو سب سے بڑا ریوی نہیں ملتا سب سے بڑا بزنس ہے اور زلالت ہے کتے کی طرح دو دن سے بیٹے ہیں یہ لاکھوں اور رویے کا ٹیکس دیتے ہیں حالت دیکھو ہماری پاکستان کو صرف چودہ آزار میگا وارڈ چاہیے انیس آزار میگا وارڈ بنانے کی صدایت ہے جو نہیں بنائی جاتے کوئی جواب ہے کیا سوال پوچھیں یہ پاکستان کا پیسے پرزن کرچہ کراچی ہو رہا تھا کراچی کو آپ چار آزار ہوت نہیں رہتے تابیش گوھر صاحب ستر فیصد پیسے جنریٹ کرتا ہے کراچی اس وقت کراچی کے عوام صرف پسینے کا شکار ہے پینے کے لئے صاف پانی میں محدود نہیں ہے ساٹھ فیصد معیشت پاکستان کی جو ڈیپینڈ کرتی ہے وہ صرف وہ صرف موبائل مارکیٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے اگر آپ آیا یہاں کی بھی بجلی بند کریں گے تو کون پوچھے گا یہ وانوں میں بیٹھے ہوئے جو لاکھوں کارپ و روپے کا ہم لوگوں کا ہمارے کرزار ہیں ہمارے وہ لوگ کرزار ہیں ہم ان کے کرزار نہیں ہیں ہم لوگ ٹیکس پیہ کرتے ہیں ہم لوگ کروڑ روپے کا ٹیکس پیہ کرتے ہیں نیشنل اسیمیلی نیشنل اسیمیلی کیسی کی منیجمنٹ لوگ کو بڑا رہی ہے بات کرنے کے لئے دو مرتبہ سمن کیا نہیں گئے کوئی شم نیشنلی نیشنل اسیمیلی مارکٹ کے اندر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چینہ کی آدھی معیشت پورے کراچی کے صدر الیکٹرونک مارکٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے اگر ہم صرف دو دن کے لیے سٹرائک پر چلے جائیں پوری موبیل مارکٹ بند کرتے دورا پاکستان بند ہو جائے گا اس قوم کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے اگر ذمہ داری ہوتی تو آج یہاں بجلی ہوتی ذمہ داری ہوتی تو آٹا چینی پانی سر باتا تمام چیزیں ہوتی ذمہ داری ہوتی احساس ذمہ داری ہوتا تو یہاں پہ روشنی ہوتی یہاں بجلی ہوتی مگر اس وقت لوگ جنرلیٹر سنانا چاہتے ہیں یو پی ایس سنانا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس کے اندر بھی کوئی شیئر ہو اپنوں سے کچھ فرصت ہو تو یہ کچھ کریں گے نا انہوں نے اس لیم عوام کی بجائی ہے اور کچھ بھی نہیں یہ بیٹھے گے آرام سے ہم سے پوچھو ہم روزگار کمالی آتے ہیں سالہ سالہ دن مینجھ کرتے ہیں گھرمی میں کھڑ رہتے ہیں یہ مجھے بتائیں مزید کتنے دن تک یہ تکلیف کراچی کے عوام پرداشت کر سکتی ہے یہ آپ اس سے پنانے کے پوچھو کہ ہم لوگ کیا کریں یا تو ہمیں کسی کھوے میں ڈال دو یا پاپ گیرہ دو ہم پہ نہ ہم یہ چیز مانگے اور کچھ بھی نہیں ان کیمرہ ایلاس تو چلے ان کیمرہ ایلاس تو چلے ان کے ایسی روموں کے اندر اور یہاں جو الیکٹری کو ہم لوگ یہ سپلائی یہاں پہ ٹیکس دے کے جو ان لوگوں کو ان کیمرہ ایلاس کے لیے وہ کمرہ وہ اسمبلی مویا کر رہے ہیں اس کے لیے ان کو کوئی پیار نہیں ہے ان کیمرہ ایلاس اللہ تمام چیزیں پوری ہو رہے ہیں تمام قواعد و ضوابط کا اعترام کیا جا رہے ہیں مگر اگر اعترام نہیں ہے تو انسانیت کا نہیں ہے بجلی نہیں ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا بریک کے بعد آپ کی ملاقات کروا ہوں گا اس مارکٹ کے صدر جناب عدریس میمن صاحب سے وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں کئی مت جائیے گا میرے ساتھ رہیے گا وہ تکلیف ہیں آپ کو پتہ سے دیں گی جو کڑاچی کے اوام اس وقت اٹھا رہے ہیں بیویت میں